بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمود احمد ساغر پرمینر آل پارٹیز اوریت کانفرنس عزاج مو کشمیر چپٹر وزیر حکمت چودری قاسم مجید انتائی قابل قدر استاد محترم ڈریکٹر سکول آف لاکایدن وینورسٹی اسلامباد پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمان لارڈ واجد صاحب راجعہ مجابت حسین صاحب برگریر وقار صاحب خواتین و حضرات آج ریاست جمعہ کشمیر کے عوام یومِ حقِ خدا رادیت نہ صرف ازاد کشمیر مقبوضہ جمعہ کشمیر بلکہ دنیا بار میں جہاں بھی کشمیری موجود ہیں وہ اس کو یومِ حقِ خدا رادیت کے طور پر بنا رہے ہیں میں ڈیٹیل اس کی اسٹریکل کنٹیکسٹ میں یہ زیادہ ہے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ ایسی غلط فہمیاں جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہندوستان اپنا نیریٹیو بہت اچھے انداز میں اس نے سیر کیا اور ہم اس کو پرچیز کر کے دنیا میں اس کو پھدا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ تاریخی اور جو لیگل جو قانونی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تنازہ کشمیر کی جو بنیاد ہے اور جس کو آج ہم کشمیر کنفلکٹ کے طور پر ہم ساری دنیا میں ہو جاگر کرتے ہیں یا اس کو ریزال کرنے کی بات کرتے ہیں اس کا آغاز ہندوستان کے 27 اکٹوبر 1947 کے نہ صرف ایلیگل اکوپیشن سے ہوا بلکہ اس کا آغاز یونائٹیڈ نیشن کی ریزولیشن سے اس کا آغاز ہوا یونائٹیڈ نیشن نے جو اس کی سلامتی کانسل تھی اس نے تقریباً ڈھارا اور یونائٹیڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اور پاکستان نے دو ریزولیشن منظور کی اور ان ریزولیشن میں اگر 13 اگست 1948 کی ریزولیشن کو دیکھا جائے تو اس کے تین عصے تھے ایک قصہ تھا سیز فائر اور وہ سیز فائر جو تھا اس پر عمل دامت ہوا اس کا جو سیکنڈ پورشن تھا جو ڈی ملیٹرائزیشن اور جو اس کا تھرڈ پورشن تھا رائٹ ٹو سپری ٹرمینیشن وہ دونوں پورشن پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس طرح یونائٹیڈ نیشن اس ایشو کو پیدا کرنے میں اسی طرح موجود ہے یا انوال ہے بجائے اس نے اس کو ریزول کرنے کے اس کو ان ریزول چھوڑا اور آج یہ اس کنفلکٹ کی ویسے لاکھوں لوگ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں اور جب ہم اس تنازے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن میں پاکستان ایگری نہیں ہوا اور شاید پاکستان اگر پہلے ایگری ہو جاتا تو ڈی ملٹرائزیشن ہوتی ہے اور ہندوستان تیار تھا جو کہ فنچوڑی درست نہیں آئے یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے کافی سارے لوگوں کو میڈییشن کے لیے معمور کیا گیا اور یونائٹیڈ نیشن کے سپیشل ریبزنٹریٹیو بھی مقرر کیے گئے اور آخری جو نمائندہ تھے وہ ڈاکٹر فرام پی گرام تھے جنہوں نے چار ڈیفرینٹ رپورٹ سے سمیٹ کروائیں اور جو لاسٹ رپورٹ تھی ان کی مارچ نائٹین ففٹی ایڈ کی جو یونائٹیڈ نیشن سکوٹی کانسر کے ریکارڈ میں کشمیر کے حوالے سے ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں انہوں نے یونائٹیڈ نیشن سکوٹی کانسر کے پریزنینٹ کو لیٹر لکھا اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے جو تجاویز دی ہیں ان میں دو ایسی تجاویز جو ڈریکٹلی ڈی میلیٹرائزیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایک تجاویز یہ تھی کہ اقوام مدیدہ کی فورسز کشمیر میں تائنات ہوں اور اس سے پہلے کشمیریوں کی ایک ایک گورنمنٹ نمائندہ گورنمنٹ بنے اور جو رائٹ ٹو سٹڈی ٹرمینیشن کو سکوئر کروائے دوسری یہ تھی کہ اندستان اور پاکستان جو نمبر آف فورسز ہیں ان کو کم کریں اور ایک لیمٹ مقرر کی پاکستان نے ساری کی ساری تجاویز انکنڈیشنلی ایسیبٹ کی اندستان نے ان میں سے کسی ایک تجاویز کو بھی قبول نہیں کیا اور یہ یونائٹیڈ نیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے دوسرا اندستان ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کی قرادادیں ارلیونٹ ہو چکی ہیں یہ اب ان کا کوئی کشمیر کے ساتھ الگ نہیں رہا اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید اب یونائٹیڈ نیشن کی جو قرادادیں ہیں ان کی کوئی وقت نہیں رہی جو جمہو کشمیر کا کنفلکٹ ہے اس کی جو لیکل بیسیز ہیں وہ صرف یونائٹیڈ نیشن کی ریزولیشنز ہیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل لاب موجود ہے رائٹ تو سپریٹرمینیشن کے حوالے سے انٹرنیشنل کووینیٹس کے کاربن آرٹیکلز موجود ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اس کے ایڈوائزری اوپینین موجود ہیں جس کو کشمیر متنازع جو کہا جاتا ہے اس کی بیسیز یونائٹیڈ نیشن کی ریزولیشنز ہیں اور وہ ریزولیشن اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں جب ان کے متبادل کوئی ریزولیشن لائی جائے یا یونائٹیڈ نیشن اس کو اپنے اجنڈا سے کشمیر کو از ایڈسپیوٹ نکالے اندستان کی افٹ کے باوجود یونائٹیڈ نیشن نے کشمیر کو کی متنازع حیثیت کو ابھی تک تسلیم کیا ہوا ہے اور کشمیر یونائٹیڈ نیشن کے اجنڈا میں از ایڈسپیوٹ موجود ہے اس لیے کشمیر کی قراداتیں کسی طور پر بھی irrelevant نہیں اور دو میں ڈاکٹر عزیز صاحب کی اس پر خصوصی تو جو چاہوں گا کہ دو جو ریزولیشن ہیں جن کو یونائٹیڈ نیشن کمیشن فار انڈیا ایڈ فاکستان کی ریزولیشن کہا جاتا ہے 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کے ریزولیشن ان کا اگر آپ اپریٹنگ پاراگراف پڑے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان متفق ہیں کہ ڈیاست جمعہ کشمیر کے عوام کو رائٹ ٹو سٹ ریٹرمینیشن دیا جائے گا اور یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کی حصیت رکھتے ہیں صرف قراداتیں نہیں ہیں بلکہ اتفاق کے رائے سے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اتفاق کے رائے سے وہ قراداتیں جب وہ منظور ہوئی تو اس لیے ان قراداتوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایک جو اور جو لیگل ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ قرادات جو اندوستان کی کمپلینٹ تھی وہ تھی آرٹیکل تھارٹی فائف یونائٹی نیشن چارٹر کے تحت اور آرٹیکل تھارٹی فائف چپٹر سکس میں ہے اس لیے یونائٹی نیشن چپٹر سون کے تحت کوئی کاروائی نہیں کر سکتی اور میں ایک قانون کے طالبین کے طور پر یہ سمتا ہوں کہ اگر آپ یونائٹی نیشن کے چارٹر کو پڑھیں تو ایک ہی آرٹیکل وہاں پہ موجود ہے تھارٹی فائف جس کے ذریعے آپ یونائٹی نیشن کے پاس کوئی کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور کوئی آرٹیکل چپٹر سون کا کوئی الادہ پروسیجر نہیں ہے کمپلینٹ کا کمپلینٹ کا سنگل پروسیجر ہے آرٹیکل تھارٹی فائف کے تحت اور اسی کے تحت اندستان نے کمپلینٹ کی اور اس پر پاکستان اور جو اندستان کی کمپلینٹی وہ یہ تھی کہ چونکہ انسٹرومنٹ آف ایسیشن کے تحت ریاست جمہو کشمیر اس کا حصہ ہے اور پاکستان کو اگریسر ڈیکلیئر کیا جائے پاکستان کا جو ریپلائی تھا وہ یہ تھا کہ اندستان کا جو انسٹرومنٹ آف ایسیشن جو مہاراجہ کا ہے وہ نہ لیکل ہے نہ ڈی جورو ہے نہ ڈی فیکٹو ہے چونکہ اس وقت اس کا کنٹرول مارا جاکا ریاست جمہو کشمیر کے سارے ایریا پر موجود نہیں تھا اور سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ کی موجودگی میں وہ دوسرا اگریمنٹ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اور پاکستان نے تجویز دی یونائٹی نیشن سکورٹی کانسن میں کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور جو آرٹیکل تھارٹی فائف ایک جو چپٹر سکس کے تحت جو بھی ایفرٹس تھی وہ میڈییشن کی ایفرٹس ہوئی بائی لیٹر ٹاکس ہوئی وہ ساری ایفرٹس فیل ہو چکی ہیں اور اسی چارٹر کا آرٹیکل تھارٹی سکس یہ کہتا ہے کہ جب یہ ساری ایفرٹس فیل ہو جائیں تو پھر سکورٹی کانسن کوئی اور ایکشن جو ہے وہ تجویز کر سکتی ہے جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اگر لیگل ایشو ہے تو رفت کیا جا سکتا ہے یا سکورٹی کانسن کوئی اور ایکشن سوجیز کر سکتی ہے تو اس لیے سکورٹی کانسن اس موجودگی میں اس آرٹیکل تھارٹی فائیف کی کمپلین کی موجودگی میں بھی چپٹر سوت کے تاجہہ وہ کاروائی کر سکتی ہے تو میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی جو کشمیر کے حوالے سے کشمیر کنفرکٹ کے حوالے سے اپنی وکیبلری اپنے الفاظ ان کو اس انداز میں یوز کرنا چاہیے جو دنیا میں اسیپٹیبل ہے اور جن کی لیگل بیکنگ موجود ہے سیکنڈ ہمیں اپنے کیس کو انیلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے کیس کی پولٹیکل بیسز کیا ہے اور لیگل بیسز کیا ہے تو ہمیں اپنے کیس پروجیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اور لیگل اور پولٹیکل بیسز کو بھی مدنظر رکھ رہے چاہیے تیسری جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل سلوگنگ ضرور اس کی امپارٹنٹس ہے جلزہ جلوس ریلی ناریج سب کی امپارٹنٹس اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر ہم نے دنیا میں افیکٹیو لابنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز ریسرچ ہے فیکٹس اینڈ فگر ہے جو ہم ریسرچ کے ذریعے ہم ان کو دنیا کے سامنے لاؤ سکتے ہیں تب دنیا اس پر توجہ بھی دے گی اور ان کی امپارٹنٹس بھی ہوگی ہمیں ان سارے جو پالیسی ساتھ ادارے ہیں ان کو یونیورسٹیز کو تینکس کو اور جو دنیا میں سیول سوسائٹی آرگنیزیشنز ہیں ان تک اپنا جو کشمیر کا کنفلکٹ ہے اس کو اس کے ٹریو کنٹیکسٹ رائیٹ ٹو سپری ٹرمینیشن کے کنٹیکسٹ میں یومنٹیرین کٹسٹرافی کے کنٹیکسٹ میں اکوپائیڈ جمہوریٹ کشمیر میں وار کرائمز اور کرائمز اگنس یومنیٹی کے کنٹیکسٹ میں ہمیں اس کنٹیکسٹ میں اس کیس کو دنیا میں پروموٹ کرنا چاہیے اسی پروموشن کے ذریعے ہم دنیا کی توجہ جواہو اس کیس کی طرف زیادہ سے زیادہ ممزول کروا سکتے ہیں میں ایک بار پھر آپ سب لوگ جو یہاں پر تشریف ہے آپ کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجاز چاہوں گا ممائلہ این ایلر بلا